ایک دفعہ کا ذکر اس غریب موچی اپنی دیوی کے ساتھ رہتا تھا ایک رات سونے سے پہلے اس نے آخری چملے کا تکڑا جو اس کے پاس بچا تھا اس کو کٹ کر میس پر رکھ دیا اگلی صبح جب وہ اٹھا اور اپنے کار کھانے میں گیا تو اس نے اپنی میس پر بہت خوبصورت جوتے کا جوڑا رکھا ہوا پایا جوتے بہت خوبصورت تھے اتنے خوبصورت کہ جب خریدنے والے نے انہیں پہن کر دیکھا تو جو قیمت غریب موچی میں مانگی تھی اس سے کہیں زیادہ آدھا تھا ان پیسوں سے موچی نے اور چمرہ خریدا اور پھر سے اسے کار کھانے کی میس پر رکھ دیا اگلی صبح وہ دوبارہ سے خوبصورت جوتے اپنے میس پر دیکھ کر حیران رہ گیا یہ سلسلہ کئی راتوں تک چلتا رہا یہاں تک کہ موچی کی دکان خوبصورت جوتے سے بھر گئی جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ اس سے پہلے کسی نے اتنے خوبصورت جوتے نہیں دیکھے تھے جلد ہی موچی ہے امیر آدمی بن گیا ایک رات موچی اور اس کی بیوی آگ کے پاس بیٹھے بات کر رہے تھے کہ کون ہے جو ان کی اتنی مدد کر رہا ہے تو انہوں نے یہ تیک کیا کہ وہ دکان میں چھپ کر بیٹھیں گے وہ بہت حیران ہوئے یہ دیکھ کر کہ دو چھوٹے چھوٹے یلوس بہت محنت سے جوتے تیار کر رہے تھے مگر ان بیچاروں کے پاس کپڑے تک نہیں تھے اگلے دن موچی کی بیوی نے دو چھوٹے چھوٹے لبات اور کئی چھوٹے چھوٹے موٹے بنائے اور وہاں رکھتے یلوس کپڑوں میں موزن مپا کر بہت سوش ہوئے موچی اور اس کی بیوی نے دوبارہ کبھی ان چھوٹے یلوس کو نہیں دیکھا مگر وہ ہمیشہ ان کی شکر گزار رہے انہوں نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ ان کو بہترین جوتے بھی بنانا سکھائے